ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سکول اٹھوم ٹو ون ٹو ون پر آج کی ویڈیو ایک ایسا سچ ہے اتھیاس کا جس کے بارے میں دنیا بھر کے سائنٹس ریسرچ کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہے ڈائنسورس کے جنم سے لے کر انتک کا سفر ڈائنسورس وہ عدبت پرانی جو کبھی برتفی پر گھوما کرتے تھے ان کا ایک کمال کا اتھیاس ہے جو کروڑ سال تک چلا ان کی کہانی شروع ہوتی ہے میسوزویک ایرہ میں جو عام طور پر تین دوروں میں باٹا گیا ہے ٹرائیسک، جوریسک اور کرٹیشیس یہ وکاس کی ایسی داستہ ہے جو آنت میں نشت ہو جانے والی ہے ٹرائیسک پیریڈ جسے ڈان آب ڈائنسورس بھی کہا جاتا ہے ٹرائیسک پیریڈ لگ بھگ دو سو باون سے دو سو ایک میلین سال پہلے کا ہے جو ڈائنسورس کے جنم کو درش آتا ہے اس دور میں پرتفی کا درشتی کون آج سے کچھ الگ تھا مہادویپ ایک سوپر کانٹیننٹ پینجا میں جڑا ہوا تھا اور تاپمان آج سے ادھک گرم تھا اس واتاورن میں ہی پہلے ڈائنسورس نکل کر آئے ڈائنسورس کی صحیح اتپتی ابھی بھی ویجیانک ادھیان کا وشے بنی ہوئی ہے لیکن شروعاتی ڈائنسورس روپ شاید آرکاسورس سے وقصت ہوئے تھے جس میں آج کے مغرمچ اور پکشی بھی شامل ہیں یہ شروعاتی ڈائنسورس تھوڑے سے چھوٹے دو پیروں پر چلنے والے پرانی تھے اور وہ جلد ہی ویبھن پرکار کے پریہ ورن کا لاب اٹھانے کے لیے ویبھن روپوں میں وسترت ہوئے ٹرائسکس کے خاص ڈائنسورس میں ایو راپٹر، ہریروسورس اور پلیٹیوشورس سامل ہیں اب بات کرتے ہیں جوراسک پیریٹ کی جوراسک پیریٹ لگ بگ 201 سے 145 مین سال پہلے کا تھا اور اس پیریٹ کو اکثر ڈائنسورس کے سونے کا یوک کہا جاتا ہے اس دور میں ڈائنسورس الگ الگ آکار اور آکرشن میں وکسٹ ہوئے بریکیوسورس اور اپیٹوسورس جیسے لمبے گردن والے ساورپورڈز ساتھ ہی ایلوسورس اور سٹیگوسورس جیسے بھیانک تھےرپورڈز اس یوک کے پرمک نوازی تھے جوراسک کا درشے کشل ون ایمہ ویبھن پریہ ورنوں کا تھا ڈائنسورس نے برتوی پر آدھیکار جمع لیا تھا اور کچھ مرین ڈائنسورس جیسے کی اکثیوسورس اور پلیزوشورس بھی سمدروں میں راج کر رہے تھے یہی نہیں آکاش میں اڑنے والے ڈائنسورس جنہیں پٹیروسورس کہا جاتا ہے آسمان پر راج کر رہے تھے اب باری آتی ہے انتیم ادھیائے کی یعنی کی کریٹیشیس پیریڈ The Final Act کریٹیشیس پیریڈ لگ بھگ 145 سے 166 مہمیلین سال پہلے کا تھا اور یہ تھا ڈائنسورس کی کہانی کا انتیم ادھیائے اس دور میں ویبھن پرکار کے ڈائنسورس جیسے کی وشال ٹائرینوسورس ریکس جسے ہم ٹی ریکس کے نام سے بھی جانتے ہیں بھاری بھر کم انکیلوسورس اور تیز ویلوسی رپٹر وکسٹ ہوئے کریٹیشیس پیریڈ کی ایک پرمک گھٹنا انجو سپرمز کا وکاس تھا جو کی فلواری پودوں کا وکاس تھا اور اس نے ونسپتی اور شاکاری ڈائنسورس کو پرہاوت کیا انجو سپرمز نے نئے پوجن کے سروت پردان کیے جس سے کی شاکاری ڈائنسورس اور بھی وسترت ہوئے حالانکہ کریٹیشیس کال ایک پرچند گھٹنا کے لیے پرسد ہے جو کی ڈائنسورس کی سماپتی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک صدحانت کے انوسار 66 ملین سال پہلے لگ بھگ 10 کلومیٹر کا بشال ایسٹیرویڈ پرتوی سے ٹکر آیا اس پرہار سے عدبھت اوڑ جانے کی جس سے چاروں طرف آگ لگ گئی سنامی آئی اور واتاورن میں دھول کے کارن سورج کی روشنی بلوک ہو گئی اس پرہار کے پرنام سوروب چاروں طرف اندھیرہ ہو گیا پوٹوسنتیسس پہ بھی اثر ہوا جس سے ونسپتی اور جیون شیلی کا پتن ہوا اس ایسٹیرویڈ کا پرہار 75 پرتیشت پرتوی کی پرجاتیوں کو نشٹ کرنے کا کارن بن گیا جس میں ڈینیساورز بھی شامل تھے کرٹیشت پیڑن میں ہوئی اس گھٹنا میں سمین پر رہنے والے ڈینیساورز ماس ایکس نیشن میں نشٹ ہو گئے کچھ ونچزوں نے بچاپ کیا اور بکست ہوئے ان بچاپکاریوں میں ایون ڈینیساورز بھی تھے جو فوسلز کے انسار آج کے مورن پکشیوں کے پوربچ ہیں اس پرکار پکشیوں کو اڑھنے والے ڈینیساورز کی جیویت سنتان مانا جاتا ہے ان کی سفلتہ اور سمویدن شیلتہ نے انہیں ان چنوٹیوں میں بچا کر رکھا جس میں بڑے ڈینیساورز نشٹ ہو گئے ڈینیساورز کا ادھے اور پتن پرتوی کے بہتک اور جیو ویگیانے کے تھیاس میں کھوڑا گیا ہے میسوزائک ایرا جسے اس کی ٹرائیسک شروعات جوراسک سندرتہ اور کرٹیشیس آپدہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے نے ان عدبت پرانیوں کا پرتوی پر راج دیکھا کرٹیشیس کے انت میں اس خطرنا گھٹنا جس میں نون ایوین ڈینیساورز نشٹ ہو گئے پر نئی جیوان چیلیوں کے ادھے کے لیے راستہ بنا گئے ڈینیساورز کی ویراست آج بھی زندہ ہے چٹانوں میں لپیٹے گئے فوسیلز اویشوں میں اور آج کے آسمان میں دکھائی دینے والے پکشیوں کے روپ میں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو